نوان نور بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نوان نور بتائیے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں تازہ ترین جی بالکل جو ہے میں اسی جگہ پر موجود ہوں یہاں پر یہ سانحہ جو ہے یہ وقوہ جو ہے وہ بیش آیا ہے اور یہاں پر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے تمام تر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تمام معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ریسکیو ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو پولیس وین ہے جس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گیا ہے اور یہ حملہ آور کی جو ہے مبینہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی اسی حملہ آور کی جو ہے وہ لاش ہے ہے جس نے یہ حملہ کیا اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بلکل جو ہے یہ وہی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پولیس وین جس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گیا ہے اس کی تباہی کی صورتحال بھی دیکھی جا سکتی ہے اور یہاں پر تمام تر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تمام تر معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس لاکھے کو اس ایریے کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کسی کو بھی یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر میڈیا والوں کی بات کی جائے تو ان کو بھی جو ہے ایک لائن تک جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز نمانور یہ بتائے گا کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ اینی شاہد بھی اس وقت بن رہے ہیں اور یہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو آنکھوں دے کا حال ہے وہی آپ بتا رہے ہیں اور ٹیلیویزن کی سکرین جو لاہور نیوز کی ہے وہ بھی ہمارے لاہور کے ناظرین کو دکھا رہی ہے لمہ بلمہ آگاہ کر رہے ہیں یہ بتائی گا کہ کس طرح سے یہ ہو سکی ہے بات کنفرم کہ جو یہاں پہ ڈیٹ باڈی پڑی ہے یہ خودکش بمبار ہی تھا کیونکہ کافی ڈسٹنس نظر آ رہا ہے اس وین میں پولیس وین جو تباہ حال نظر آ رہی ہے اور اس ڈیٹ باڈی میں کس طرح سے کہا گیا کوئی اینی شاہد ہے جس نے بتایا ہے یا جو پولیس اہلکار یہاں پہ موقع پہ موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کیسے ڈیٹامن ہو سکی یہ بات جی بالکل جو ہے یہ جو مختلف اینی شاہدین یہاں پر موجود ہیں ان کے مطابق یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسی خودکش حملہ آور کی جو ہے وہ لاش ہو سکتی ہے یہ اینی شاہدین کا کہنا ہے اور اگر بات کی جائے پولیس جو ذرائع ہیں یہاں پر اور سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا یہ بات کہنی کہ یہ اسی جو ہے جو ہے وہ حملہ آور کی لاش ہے یا کسی اور کی لاش ہے اس کو بعد میں دیا وہ دیکھا جائے گا لیکن یہاں پر تمام طرح سیکیورٹی ادارے پہنچ چکے ہیں اس کے لئے ہم دکھائیں گے اپنے ناظرین کو یہ تمام طرح یہ وہ حالات ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ جہاں پر جائے یہ وہ کوہ پیش آیا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ گاڑی کے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور یہاں پر جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں جہاں پر جو سیکیورٹی ٹیمیں ہیں وہ تمام طرح معاملات کا جائزہ لے رہی ہیں اور یہ دیکھا جہاں پر یہ بتائے کہ اردگر کے کیا حالات ہیں کیونکہ عمومی طور پر جب ایسا کوئی سانحہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو اردگر بھی کافی نقصان ہوتا ہے کافی رش والی جگہ ہے جسے آپ یہاں پر موجود ہیں مین روڈ ہے یہ یہی راستہ ہے جو اندر بلال گنج کباری مارکیٹ کو جاتا ہے سبح سویرے کا وقت ہے لوگ یہاں پر اپنے کاروبار کے لیے معاملات زندگی کے لیے یقیناً نکلتے ہیں اس وقت میں پیچھے ایک رہائشی آبادی بھی کافی بڑی موجود ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں اب اردگرد کی صورتحال کیا ہے کیا اس دھماکے کے نتیجے میں اطراف میں بھی خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہوا ہے جی جو ہے اس کے اردگرد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو اطراف میں بھگدر مچی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے دھماکے کی آواز سنتے ہیں دھماکی کی آواز کی بات کریں تو دور تک جو ہے وہ دھماکی کی آواز سنائی دی گئی اس دھماکے کی آواز یہاں سے جو ہے کئی میٹر کئی سو میٹر دور تک جو ہے سنائی دی گئی یہاں پر ایمیو کالج یہاں سے کافی دور ہے زلکچری یہاں سے کافی دور ہے لیکن وہاں تک جو ہے اس کی آواز سنائی دی گئی اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر اگر نقصان کی تو یہاں پر یہ مین جو دروازہ ہے داتا گنج بک شلی حجویری کی جو یہاں پر جو خواتین جسے دروازے سے انٹر ہوتی ہیں یہ وہی دروازہ ہے یہاں سے چیکن کے بعد خواتین جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں اس کے بعد جو خواتین حاضرین یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں اسلام کے لیے آتے ہیں اس گیٹ سے خواتین انٹر ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے پہنچتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر جتنا بھی ایریا ہے اب اسی یہ اسی لاش کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ خودکش ہمراہ آور کیا یا کس کی ہے یہ تمام تر یہ دیکھے دیکھا جا سکتا ہے کیمرے کی فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہاں پر ریسکیو ٹیم بھی موجود ہے اس کے علاوہ سیکیرٹی اداروں کی ٹیم موجود ہے ڈی ایٹ کی گیاس بھی یہاں پر موجود ہے اور اپنی نگلانی میں یہ تمام معاملات جہاں وہ چیک کروا رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے اور اگر یہاں پر اگر بات مزید تحقیقات کی جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں یقیناً تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی بہت شکریہ نوما نور آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے